اللہ فرما دا تو ایک قدیمت ہے نو دا دیماتا کیوں کسی دیگر کھان لی کچھ نہیں غربت اس رد دن سال نبی پاک نے فرما علی جی یا رسول اللہ فرما نو اپنے گھر لیا جو تے میری بیٹی زہران نو آکھا جی تے بابا کے اندرین نو کھانا پکا کے کھلا دے مولا لی سوالی نو گھر لیا جا کے سیدہ کائنات نو فرما کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگا چا مگتا آیا نبی پاک نے ساڑے بوے بھیجا نو پوکھ لگی کوئی جو کھانا نو دیو سیدہ نے عرض کی تھی حضور عجب دن دن گدرے گھر چلہ نہیں جلیا پرہن مگتا بوے آگئے تے بھیجا بھی بابا نے بھیجا خالی تے میں جان دینا کوئی نہیں سیدہ کائنات نے ایک صندوق کھولیا صندوق چکر نو ہی چادر نکال لی جلی عجب سیدہ نے سارتے لکے بکھی نہیں جہیزے چا بابا نے دو ہی چادر آ دیتی ایک سیدہ سارتے اوڑی تے ایک کوئی یمنی چادر جلی بابا نے جہیزے چا دیتی عجب سیدہ نے سارتے اوڑ کے بھی نہیں بکھی جہیز دی نہیں چادر دیکھے تے عرض کر دیا مولا علی شمون یہودی تھی دکان تے لے جو تے انہوں آنکھوں چادر تور رکھ لے تے تھا تھوڑے جے جاؤں دے دیں میں مگتے نو پکا کے کھانا کھلا دے وہاں نو جب آنے جڑے بہلے مولا علی چادر لے کے شمونی اوڑی تھی دکان تے گئے فرمائے چادر لے لے جو دے دیں شمونی اوڑی نے اگیا لی کیڑا بے لائے آگے آئے انہیں چادر آمید کے جاؤں خرید دے مولا علی نے فرمایا نا نا بہتے مگتایا آگے آئے اچھا مگتے کھا دے خالی نہیں جان دیتے اے نبی دی بیٹی جی جہے دی چادریں کیڑی ایک بار بھی سارتے لے کے نہیں وے تھی اے نبی دی بیٹی نے چادر بھی جیے چادر رکھ لے جاؤں دے دیں چھمونی اوڑی نہ لے جاؤں دیتے نہ لے پیسے دیتے نہ لے چادر واپس کر کے کین لے گاؤں علی جانتا جانتا محمد کلمہ پڑھائی جاؤں فرمایا دے نو ہویا جیاؤں کین لگا میں کتاب آج پڑھے آئے ہیں آخری نبی دن شانی ہوگی آپ پکھے رہے لینگے مگتے کھا دے خالی نہیں جان دے آج تے نبی دے گھر والے ہوتے نشانی ہوگی حضرت علامہ مولانا محمد عمران ناسی صحیح لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ کاج دارے ختمے نبو کاج دارے ختمے نبو ایک ورشارے بولو ہون سبحان اللہ تھکے تھے نہیں کہنے تو وگے آسی صاحب کڑے پینڈے پا لے جہاں دین والے ایتھے تھے دم دا دم نہ تو کھا نہ گا ہم کمائے گی دنیا کھائیں گے مالے مفتدلے بے رحم اے ملکاں دے ملکاں کھا گے ہاری ملت دا مال کھا گے پچھنوالے کوئی نہیں ایتھے تھے بگانیاں دکھائے جا رہے نا پر میں تنوں انہ دی گل سنا رہے ہیں جڑے آپ پکھے رہن دینے تو منگتے خالی جان دین دینے انہ سخیان دی گل سنا رہے ہیں اللہ کرے سارنوں انہ دی شیرت دا رنگ چاڑ جاوے مٹھی جگل سنا ماں تسی بولے نہیں تھے میں کیوں میں سنا دے گا اجے میں شروع ہوں یہاں انہ دا رنگ اڑ گیا کہ لگ دا سی سا فجر پڑا کے جانا میں نے جلدی جان چھڑ دے ماں گا بند پھر بھی متے لگنا ہوندھا ہے ودین ستی خیارہ نے اچھا بولو سبحانہ صاحب بھئی ہاتھ چاہ کے بولو میں نا پتا لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نا کراشم گٹھا سبحان اللہ یہ تھے سارا دن آوازان تے لگ دیا انہوں گیا آج تو بات جا دو بھی کو کہا کہا بھی انہوں نبی پاک دے ملا دی وجہ تو سبحان اللہ دی آواز سنے جائے بھی ان آٹھتی انہوں پچھے تے کی ہویا وہاں کھانے تھے نبی پاک دا ملا دویا تے سننی سبحان اللہ کہہ کے گئے اے فیزامہ گھونج دیا رہے تو ہڑی آواز لگ اس مافل دا صدقہ اللہ سارے درز کے حلال اچھ کو شادگی تے وہ ساتھ برکت عطا کریں یاد رکھے برکتیں نہیں ہوندی کہ اگر لکھ کماندہ سا ہونے دو لکھ کمان لکھ پہ ہم بڑی برکت ہوگی نہیں بندہ کماوے دو لکھ تے بیل لاجے تین لکھ تے برکتیں نانا ہوئی تے کماوے لکھ تے کام سارے ہو جانتے پیسے بچ جانتے سمجھاوئی نہ کتے لاما برکت ہونوں کیاں دے برکت بہت اچھ نہیں ہوندی برکت تھوڑے چھوڑی یہ تے ہوندی پتا کمیں کلیا دے جام ہم سبحان اللہ اوچا بولو سبحان اللہ برکت کی میں ہوندی یہ بندہ منگن تو وندن دے کے بھی آن دے آمتنو کلیا دے جام امام حسن مجھتبا مولا علی دے وردے پتر امام حسن بیٹھے تے کبندہ آکے کہنے گا حضور میں نو اللہ طولت پڑی دیتی گے تے بیٹیاں بھی دیتی گے پر پتر کوئی نہیں دیتا تے کوئی وظیف آئی دیو تے حضور میں نو اللہ پتر ہی دے دے بے سنو پیران دے پیر دا وظیفہ امام حسن نے فرمایا استغفراللہ پڑھے آکر کی پڑھے آکر سارے ایک باری پڑھو استغفراللہ پھر پڑھے آجے استغفراللہ پھر پڑھے آجے استغفراللہ نبی پاک رزانہ سو مرتبہ استغفراللہ پڑھ دے اوہ جنہ نے کدے گناہ کیتا ہی نہیں کر سکتا ہی نہیں مسہوم آنے لئے خطائن اوہ تے سوبر ہی پڑھتے جڑے ہر بلے گناہ کر دے پھر سانوں کی نہ پڑھنا چاہیے استغفراللہ پڑھے آکر اوہ بندہ گیا کہ ہور آگیا انہیں ارض کی دلائے جبال میری کمائی چا برکت کوئی نہیں تکو وظیفہ دے ہو اے آن دے ہو نا آسی صاحب حضرت صاحب پیر صاحب علامہ صاحب کوئی تبیزی دے ہو میری کمائی چا برکت ہو جے آہ تبیز لے جاؤ توجہ بھی یارتی ہو میرے والا توجہ امام حسن و بندہ کہہ لگا میری کمائی چا برکت کوئی نہیں تکو وظیفہ دے ہو آپ نے فرمایا استغفراللہ پڑھے آکر اے دکانہ تو بیٹھتے ہو نا انجی کریا کرو بیٹھے بیٹھے نہ لے گاک آئے نہ لے بھکتان دے رہے تے نہ لے چودہ بیچ دے رہے تنا لے استغفراللہ پڑھ دے رہے پتہ کی نہیں ہاتھکار والتے دے لے پھر مہینے بعد برکت ہوئے خلے اوہ بند آ گیا تے کہو رہا گیا تے انہیں ارض کی تی لاج پال اے میرے گھر وے چو بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دیو امام حسن نے فرما تو بھی استغفراللہ پڑھے اوہ گیا کہو رہا گیا انہیں ارض کی تی حضور پارش نہیں ہو رہی کو وظیفہ دیو آپ نے فرما استغفراللہ پڑھو اوہ گیا کہو رہا گیا تے انہیں ارض کی تی لاج پال میں زیمی دا رہا تھے میری فرسل ٹھیک نہیں ہوتی کو وظیفہ دیو امام حسن نے انہوں بھی فرما استغفراللہ پڑھے ایک پانچ بندے گئے امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا تھی انہیں ارض کی تی لاج پال بیماریاں پانجتے دوائی کوئی بیماریاں پانجتے دوائی ایک کوئی امام حسن نے فرما دوائی میں کول ہوں نہیں دیتی میں قرآن ہی چھو دیتی انہیں اگر یہ قرآن کی کہندہ آپ نے پھر آیت پڑھی اگر سبحان اللہ تھے میں بھی پڑھا ہوں اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ آپ نے فرما اللہ کہندہ یستگفر ربکم ان لو کانا غفارا یرسل السمااء علیکم مدرار و یمددكم بی انبالی و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا فرما یا اللہ جے قرآن انا پانجتے دوائی ماریاں پانجتے دوائی انہیں ارد کی دلاج پالا تیری بڑی شان ہے ہر گلد جواب قرآن چھو دے دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چھو جواب دے مان اوڈی زبان چھو سداریان جیدے اتے قرآن نازل ہوں داریان اوڈی زبان چھو سی ہے جیدے اتے قرآن نازل ہوں آج تو بات پڑھیا کرو گے نا پھر کمائی چبر کے دوائی کھیتے اپنی زندگی دیاں بہارہ میں کھیا جیدے دروازہ کھڑکا امام حسندہ دروازہ کھڑکا امام حسندہ آپ نے فرمایا کون آکھا بار کو منگتا آیا ہے فرما لگے دو گڑیاں ٹھائری موکھا کو جو دیون لی ہے اندر گئے تیس ہزار درم ایک روایت ہے جو میں پڑھیا ایک لکھ درم آج صبح اٹھ کے نے گا موبائل ایک لکھ درم نو پاکستان دے پیسے یا ذرا zرب دے کے بکیا جے کتنے بن دے ضروازہ کھڑکا فرمایا بیلیا ٹھائر میں بکیا ایک لاکھ درم تگہ لگیا منگتا نوفرمانڈ نے اندر آجا اور اندر آ جا عنہ امام حسن فرما لگے رکھ تجاب بزار جو مزدور دہاری تے لکے آیا او دو مزدور دہاری تے لکے آیا انہاں مزدوراں نے سارا دن لگا کہنا تو پیسے مانگتے دے گھر چھوڑ کے آئے یہ تو ٹورن لگا تی امام حسن فرما دنے انہاں دیاری نہ دے میں دیاری بھی میں ہی دے مانگا وہ مانگتہ دروازے چکے آتے مڑ کے بے کھاتے امام حسن فرما دنے جندا جندا ماف نہیں کر جندا مانگتہ رو پہ تے وہ کہنے لگا سخیہ مافی تی ہو مانگتہ جنہیں کجھ نہ دینا وہ کہنے ماف کرو انہاں دے کے مافی کیوں مانگ دے فرما دینا تے حیثی نویدہ دوترہ مافی مانگی او جڑا تیلو دو گھڑیاں تروازے چک کھلار کے آکھیں سنے زرہ کھلو مبیکہ کجھ دیمہ لی ہے لیکن نہیں او انتظار دی مافی تیمہ لگا امام حسن مانگتہ دے سوال تو پہلے انہوں کچھ نہ کچھ پہلے بھی چھڑ دے کسی نے عرض کی تھی حضور سوالی تا سوال تے سن لیا کر وہ کہنا کی چاہتا ہے فرمایا او میرے سوال تو پہلے ہی منو دے دن دا میں بھی سوال تو پہلے ہی دے دن فرمایا او منو شرم اندہ نہیں کھاندہ میں منگتہ نو شرم اندہ نہیں کھاندہ بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا مشکل ہے پھر کب ہو سبحان اللہ دروازہ کھڑ کے امام حسن دا اونوالا جڑا آیا نا او اپنے لاکہ دا کو نمبردار چودری سی اللہ نے کوئی وقت امتحان دا لے یہاں دا او دھتے ڈاڈا بھی لا گیا انہوں خیال آیا جہاں کسے امیر کو لو کرزہ مان گیا تے کالنو لوگاں چھو بیا کہ میں نے مارے گا ایدہ اکھا میں ٹائم ٹپائیس غیرہ تماندہ احسان کر کے جتلاندہ نہیں بے نسلہ جدو احسان کرے گا کہ لوگاں چھو بیا کہ جتلاوے گا جیڑا یار ہوئے نا دوست ہوئے دوستی تا تخاظہ سامجھے لو دوست سچا او ہوندہ ہے جیڑا تیرا اکھا ٹائم لگاوی دے ہوئے تے کسے نو دسے بھی میاں صاحب رحمت اللہ نے فرما دینے دنیا یوتے بے دنیا یوتے ہوئے جو کم نایا بے آئے اوکھے سوکھے بلے اوکھے سوکھے بلے آوے یاری دمیار یار ہو ہوندہ جڑا اکھے بلے کام آ جائے یار ہو ہوندہ جڑا اکھے بلے کام آ جائے ورنہ او دنالو کلے چنگے او دے تے اوکھا ویلا آ گیا تو انہوں خیال آیا جو کسے اور کلو منگے تے انہوں نے مینہ مار دینا ہے تو انہوں نے کلو نہ منگا جڑے دے کے مینہ نہیں مار دے علامہ صاحب کی بلاو امام حسین دے بوے آ گیا انہوں نے دروادہ کڑکایا انہوں منگتہ تے ہیں نہیں سی منگتہ انہوں نے جا چا نہیں کیونکہ آپ چودری سی انہوں نے سمجھنا بے منگا کے میں توجہ ہے انہوں نے نا ایک شیر لے کے نا عربی دے کے شیر لے کے امام حسین دے گھر بیٹیا شیر چپتک کی لکھیا عربی دے شیر چکین لگا سخی دے بوے تے منگتہ آیا غیر کل مانگتہ تو انہیں مینہ مارنے ساں آیا اوہ دے بوے جنہیں دے کے مینہ نہیں مارنا اوہ پرچی جدو امام حسین کل پہنچی تے آپ سمجھ گئے بندہ کو چودری یہ تے سفید پوش ہے عزتدار بندہ ہے مگنا آنگا نہیں تے انہیں نا والے چگل کر دیتی آپ سمجھ گئے آپ نے اپنے نوکران فرمائے اوہ بھی شیر لے ہو اوہ بھی لے ہو اوہ بھی لے ہو ابھی لے ہو کٹھا کرو سارا سامان کٹھا کرو ہن نوکر سارے ایک سامان کٹھا کرے اوہ چودری بار سمجھا کے بھیلہ تے بابا گزر گیا تے بھیجیا کچھ نہیں انہیں دوبارہ دروازہ کھڑ گائے تے ایک شیر لکھے بھیجیا اس شیر جو انہیں لکھ کے کی بھیجیا کہہ لگا جے میں پینڈ اینجی ٹوڑ گیا نا تے لوگاں آکھیں سخی تے بوے آیا سکھی لیکے آئے ہیں جے میں آکھیں انہیں بڑا دیتا تھے جھوٹے جے میں آیا آکھیں سخی کچھ نہیں دیتا تھے انہیں منہ نہیں نہیں جے آکھیں دیتا تھے جھوٹے نا آکھیں نہیں دیتا تھے انہوں نے منہ نہیں کہتے بڑے سخی جب ہوئے تو مندق علی آگئے امام حسین نے جو دو شیر پڑے تھے سمجھ گئے بندہ کالا پہ آگئے آپ نے نوکر انہوں فرما جنہ کا ٹھا کیتا ہے جلدی جلدی انہوں دے دیو نوکر لے کے ٹھوڑے تھے آپ نے بھی عربی شیر لے کے پرچی رکھ دیتی وہ دے چاپ نے لے کے بھیجیا فرمایا ہے تو کالا ہی پہ گیاں پر جنہ کٹھا ہویا ہے انہیں لے جا تو سمجھی تو مگیا نہیں تھے اسے ہی سمجھا گیا ساندھتا ہی نہیں ایک سخیہ دے کمحال اے ہو سخیہ دا گھرانا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينٌ وَيَتِيمٌ وَأَسِيرًا گل سناوا بولی جاؤ سبحان اللہ بس اس حوالے دی آخری گل کر کے میں اجازہ چاہوں میں دو بجے پہنچنا ہے بھئی دو میں بھی یہ حاج کرن مدینہ تو مکہ والے جا رہے ہیں اچانک راچ بکھ لگے پچیس پچیس حاج امام حسن حسین نے پیدر مدینہ تو مکہ کیتے ساڑھے چار سو کلومیٹر سفر بردے پیدل حاج پچیس پچیس کیچے لوگانو سواریاں تو بٹھا کے نوکرانو رہاجتے بے دینے آپ دو میں پیدل جان دینے حاجیاں دے کافلے گزر دینے تو سواریاں تو اتر کے نال پیدل ٹوٹ دینے کہ نبی دے دوترے پیدل جا رہے تھے اسی سواریاں تے کیمیں امام حسن نے فرمانا نہیں نہیں تو اسی سواریاں تے جاؤ پیدل حاج کرنا اپنے تے فرض کر لیا ہے کسی نے امام حسن نے پوچھا پیدل کیوں جا دیو فرمائے جا قیامت انہوں راب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل بھی نہیں ساڑا پیدل حاج کر دینے لوگانو سواریاں تے بھیج دیں رستے چا پوکھل آگئے امام حسن نے فرمائے حسن میں نے پوکھل آگئے آپ نے ارز کی تھی حضور کھان لی جتنی چیزہ ساں کھجوران سدو پانی سب ختم ہو گیا اوہ کھانی کنی نظری آ رہے اجادت ہوئے تھے کجھ کھان لی لے کے آوان فرما چل دو میں ویر کٹھے چلنے آج دو میں ویر کٹھے چلنے جا کے دربادہ کھڑکا ہے تے مائی وڈیری باہر آئی امام حسن نے فرما مائی جی اسی مدینہ دے مسافران تے قابد حاجیاں کجھ کامنو مل جائے حجرے والے اللہ کرے نصیبہ ہیں ایسا رمضان شریف جائیے عمرہ کرن مدینہ عمرہ کر کے مدینہ جائیے نا جدو اتھے جا کے بیکھئے کہ کم از کم ایک وقت چلتہ سلکھ انسان ایک وقت چفتاری کر دے مسجد نبی چلتہ سلکھ انسان کم از کم از کم از کم پانچ منٹ تے دس منٹ تے وچ وچ افتاری ہو بھی جان دیئے تے پتہ بھی نہیں لگ سمان سمیٹ کے گئے کدھر تے میرے برگے درویشوں تے کھلو کہ آئی سوڑ دنے واہ ہوئی مدینہ والے ہو وہ پندرہ سو سال بعد تُسی نبی دے پرونے انہا پیار کر دیو جدو کم جی والا آیا ہوئے گا تُسا کینہ کو پیار گیتا ہوئے گا مدینہ والے بڑے سخیرے آج بھی جا کے بیکھو او 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 چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہنے دیں میرا پرونہ بن جا آج بھی کہہ دیں میرا مہمہ نا بنو نا تے رون لگ پر دینے کہ انہیں میری دعوت کیوں نے قبول کی تھی مائی بھی رون لگ بھی تے کہنے لگی اڈے سونے پر انہا آئے نا کدھے گریب نہ بنا دو تے نہ انہوں کدھے خالی نہ جار دے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی تُسی حیاتے بڑے سونے ہو او پندرہ صدیوں بعد محمد پتر آج جی اڈے سونے نہیں جی اڈے دو تری محمد انہوں علی دے پتر آج بے کے کہنے لگی میں ماف کرے بڑی غریبہ میرے گھر کھا ملی کچھ نہیں امام حسن نے فرمایا امام جی اسی ٹھوچا لیا پر خالی آسانی جانا ایک پانی دا پیالہ نہیں پھلا دن دے مائی بڑی خوش ہو کے کہنے جو دو گڑیاں ٹھہروتے مائی دو تا پیالہ نہ لے کے آمام آپ نے فرمایا مائی دو تا پیالہ لے کے آئیتا امام حسن نے پھی لیا تمہیں بھی ردد پی کے ٹھونا لگے مائی رون لگ بھئی تے رو کے کہنے لگی میں جانتے آن تا سے جاؤں کھیڑی ماں دے لالوں بے کھیڑے باپ دے پتروں قدے ملن جی کرے گی تھے آواؤں امام حسن فرمایاں لگے امام قدے مدینے آو میں تے مدینے آ کے پوچھلائیں نائی رو کے کہنے لگی بے جانتے آن تا سے جاؤں دے کونوں مڑ کے فرمایا امام قدے مدینے آ میں تے محمدہ بیڑا پوچھ گیا آئی ساتھا اڈریسے ایسی محمد گھر بارے دو میں بھیر چلے گے حاج کر کے مدینے آئے نا عرفہ گزر گیا ایک دن امام حسن نے اس مائی نے مدینے دیکھ پر ہی ہے جب پھر داو ایک لیا مائی وہ ڈیری ہوگی مائی نے پہچانے آنا امام حسن پہچانے گے کہ مائی ہوئی ہے آپ اپنے گھر لے آئے بڑے دن مائی دی خدمت تبازو کر دے رہے ایک دن مائی کہنے لگی مڑیا میں نے میرے گھر کیوں نہیں جانا دیندہ ہم سنو امام حسن نے مائی نے تین ہزار درم تے ایک ہزار بکری عطا کی تسی نہیں بولے سبحان اللہ اونے کی پلایا تھی دو 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 ایک پہ اللہ امام حسن نے دی تھی ایک ہزار بکری تے تین ہزار درم مائی ٹورن لگی تے امام حسن فرما دے امام جی یہ میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادہ پیالہ حسین بھی پیتا سو مائی انہوں امام اتہین دے گھر چھوڑایا آپ بھی پہچان گے آپ بھی بڑے دن خدمت کی تھی مائی ٹورن لگی نا تے ایک ہزار بکری تے تین ہزار درم امام حسین دے کے فرما لگے کرنے جو فرما دے امام جی پہلے میرے گھروں دے تے میں بہتے دینے سو ہونو بڑے بھی تو زیادہ نہیں دینے کیونکہ بڑے نہیں نہیں لگے چھوٹا ہونکہ میں نا بڑا سا خیوڑا دے مائی دو آدار بکریان لے کے مدینے دی جو چو نکلا لگی تے بڑ کے گان لگی بینہ دن خدمتہ کر دے رہے ہوں تے میں پہچانیاں کوئی نہیں کون امام حسین دیاں کا دیا تھریا گئی رو کے فرما لگے امام دودھا پہ اللہ پھلا کے ایتھائی بھول گئی ہیں اسی تو ترے محمد دیاں قیامت یا لین دے اساں تے نویوں تھے بھی نہیں بھولنا مائی دو ہزار بکریان لے جاوے تے نالے پڑ دی جاوے بڑا اللہ جبال ہے تیرا گھرانا تو سارے مل کے پڑھئے بڑا اللہ جبال ہے تیرا گھرانا یا اینج نہ کرو بھائی ہاتھیں چکے سارے جڑے نپی دیاں دے صدقیں تے پلے ہو ہاتھ کھڑے کر کے لہران کے پڑھو بڑا اللہ جبال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ بڑا اللہ جبال ہے تیرا بڑا اللہ